السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ایک اہم موضوع ہے نماز کب توڑنے کی اجازت ہے نماز توڑنے کے کیا احکام ہیں وہ کون کون سے عذر شرعی ہیں جس کے پائے جانے سے نماز توڑ دینے کی اجازت ہے تو فرماتے ہیں کوئی مسئیبت زدہ فریاد کر رہا ہو اسی نمازی کو پکارتا ہو یا متلکن کسی شخص کو پکارتا ہو یا کوئی آگ میں جل رہا ہے اور وہ بچاؤ بچاؤ پکار رہا ہے یا ہم نماز پڑ رہے ہیں اور کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اس کی چی کو پکار سنائی دے رہی ہے تو اب ایسی صورت میں اگر یہ نمازی اس کو بچانے پر قدرت رکھتا ہے قدرت سے مراد اب آگ میں جل رہا ہے تو یہ تھوڑی نہ آگ میں گوتا لگائے گا کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ فون کر کے دوسروں کو بلائے گا فائر بریگٹ کے عملے کو بلائے گا تو اتنا تو کر سکتا ہے تو قدرت ثابت ہے تو اب نماز توڑ دینا واجب ہوگا اسی طرح سے کوئی نابینہ ہے وہ روڈ وغیرہ کروس کر رہا ہے راستے میں زمین سے متصل کونہ ہے اگر یہ نمازی اس کو نہیں روکے گا نماز توڑ کر تو بہت ممکن ہے کہ وہ کونہ میں گر جائے گا تو ایک بندے کی چاند چلی جائے گی تو نماز توڑ دینا واجب ہے نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھی جانب سلام پھیر کے وہ نماز سے باہر ہو جائے چاہے قیام کی حالت میں ہو چاہے قومہ کی حالت میں ہو یعنی رکو سے سیدھا کھڑے رہنے کی حالت میں ہو یا قائدے میں ہو یا جلسے میں ہو اسی طرح سے پیشاہ پاکھانا اگر شدت سے لگائے تو نماز توڑ دینا اب بھی واجب ہے شدت کا پاکھانا محسوس ہو رہا ہے شدت سے پیشاہ کی حاجت محسوس ہو رہی ہے یا ہوا خارج ہونے کا شدت سے زور ہے تو اب یہ عذر شرعی ہے اگر وہ سوچے گا روک کر میں نماز پڑھ لوں تو ماد اللہ گنے گار ہوگا اس کی نماز مکروع تحریمی ہوگی حکمہ نماز توڑ دے گا اور جا کے فراغت حاصل کرے فرش ہو اور اس کے بعد نئے سرے سے وہ اپنی تحریمہ کہ کے نماز شروع کرے گا اور ابھی نماز میں آیا نہیں ہے مسجد میں آیا اس کو شدت سے استنجا لگا ہے تو اگرچہ جماعت کھڑی ہے وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا وہ جا کر پہلے اپنی حاجت سے فراغت حاصل کرے گا ضروریات سے فارغ ہوگا اب وضو کر کے آئے جماعت ملتی ہے تو جماعت میں قائدہ آخرہ بھی مل گیا ہے تو جماعت مل گئی وہ اپنے وہ انفراد ہی پڑے گا ہاں اگر ایسا ہے کہ وقت تنگ ہے شدت سے استنجا تو لگا ہے لیکن وقت تنگ ہے اگر وہ استنجا کو جائے گا تو اس کی نماز قضا ہو جائے تو اب ایسی صورت میں وقت تنگ ہے نماز قضا نہ کی جائے شدت سے استنجا پاکھانا ہوا خارج ہونے کا زور ہے پھر بھی وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے گی وہ نماز مطلوع تعلیمی ہوگی قضا کے مقال سے بچ جائے گا اور بعد میں اس نماز کو اس کو دھورانے کا حکم ہوگا اسی طرح سے نماز توڑ دینا کب مستحب ہے نماز توڑ دینا کب مستحب ہے تو پیشاپ پاکھانا کی حاجت محسوس ہو رہی ہے شدت سے نہیں لگا ہے بس محسوس ہو رہا ہے حاجت محسوس ہو رہی ہے تو اگرچہ نماز میں ایسا ہوا تو نماز توڑ دینا مستحب ہے اسی طرح سے حالتیں نماز میں کسی اجنبی عورت نے چھو دیا شادی بیعہ کا ماہ ہو لو کراؤڈ ہو مجمع ہو تو اس میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ راستہ وغیرہ تنگ ہو تو اب کوئی نماز پڑھ لیا ہے تو آتی جاتے ہیں کسی عورت کا بدن اسے ٹچ ہو گیا مس ہو گیا تو اجنبی عورت کا بدن چھو گیا ہے تو بھی فرماتے ہیں مستحب ہے کہ نماز توڑ دے پڑے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن مستحب ہے بہتر ہے کہ نماز توڑ دی جائے اسی طرح حالت نماز لباس یا بدن پر اتنی نجاست دیکھی جتنی نجاست کے اتر ہوئے نماز جائز ہے اب نجاست گلیزہ اور خفیفہ کے بیان میں وہ مسائل ہم نے پیش کیے تھے وہ آپ کو یاد ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ نجاست گلیزہ اگر درہم سے کم لگی ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی سواب میں کمی ہوگی مقروع تنزی ہوگی اسی طرح نجاست خفیفہ لباس یہ بدن کے جس حصے میں لگی ہے اس کی چوتھائی سے کم میں ہے جب بھی نماز ہو جائیں تو نماز جائز ہوگی لیکن مستحب ہے کہ نماز توڑ دی جائے مستحب ہے کہ نماز توڑ دی جائے اور جو ہے لباس وغیرہ بدن وغیرہ جہاں نجاست لگی اس کو اچھے سے دھول دیا جائے اور پھر نماز دوبارہ سے شروع کی جائے توڑنے کا وہی طریقہ ہے جو بیان ہوا کہ جس رکن میں ہے اسی رکن میں سیدھی جانب سلام فیر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ خروج بیسو نے ہی اس کا کے علاوہ ماد اللہ سید چل پڑا وہ حرام ہوگا گنے گار ہوگا یہ نماز کی جو ہے اس کے آداب کے سخت خلاف عرضی ہے آپ نماز میں آ چکے ہیں تو باہر ہونے کے کچھ آداب ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا تو طریقہ یہی ہے سیدھی جانب سلام خرد دیں السلام مالکم ورحمت اللہ اب جو ہے وہ اپنی حاجت وغیرہ جو بھی معاملہ ہے وہ پوری کرے اسی طرح کوئی نفل نماز میں ہے اس کی ماں باپ دادا دادی نانا نانی کوئی اس کو پکار دیں اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے ہمارا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا یا نواسی نماز میں انہیں اس کی خبر نہیں ہے اور وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو ان کے بلانے پر اس کو اجازت ہے وہ چاہے تو نماز توڑ سکتا ہے نماز توڑ دیں سیدھی یعنی سلام پھیر دیں اب ان کی خدمت میں آزر ہو جو حکم فرم اس پر عمل کریں لیکن اب وہ نماز اس پر پڑھنا نفل نہیں ہوگا واجب ہوگا ایسا نہیں کہ نہیں پڑھے گا تو کام چل جائے گا پڑھنا ہی ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ نفل عبادت بال ارادہ اپنی مرضی سے جب شروع کر دی جاتی ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے چاہے وہ نفل روزہ ہی ایک عورت نفل روزے سے تھی اس کو حیز جاری ہوگیا تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن پاک ہونے کے بعد اس کی قضاء اس پر واجب ہوگی ایسا نہیں کہ نہیں رکھے گی تو کام چل جائے گا تو قاعدہ یہ کہ نفل عبادت بال ارادہ شروع کرنے سے اس کا حکم واجب کا ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم نماز میں اور ہم نے دیکھا یعنی اپنا یا کسی پرائے کا ایک درہم کا نقصان ہو رہا ہے ایک درہم سے مراد ایک روپیہ کا نقصان ہو رہا ہے تو نماز توڑ دینا کی اجازت ہے نماز توڑ دینے کی اجازت ہے نماز توڑ دی جائیں اور اس نقصان سے اپنے آپ کو اور اپنے اس بھائی کو بچایا جائیں کئی ایسے حدثات ہوتے ہیں نماز میں آئیں سجدے میں اندر سے پیچھے سے کسی نے ہاتھ ڈال کے موبائل نکار لیا اب وہ بندہ دیکھ رہا سمجھتا میں نماز میں ہوں موبائل تو کئی ہزار روپیے کا ہے مومن کا ایک روپیے کا نقصان یہ شریعت کو پسند نہیں نماز توڑ کر نقصان سے بچنے کی اجازت دی گئی اپنے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا تو اپنا ہو یا کسی پرائے کا ہو اگر ایک درہم کا نقصان ہو رہا ہے تو نماز توڑ سکتے ہیں عورت ہے گھر میں ہماری ماں ہیں بینے ہیں انہوں نے دودھ گرم کرنے رکھا اور نماز شروع کر دی توجہ ہٹ گئی اب اس مل وغیرہ ہی بیر ہے دودھ اب ان کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے تو اجازت ہے نماز توڑ سکتی ہیں وہ وہاں تو کئی نوپیہ کا نقصان ہو رہا ہے کسی طرح سے دیگر معاملات میں تو اس میں کب نماز توڑ دینا واجب ہے کب مستحب ہے کب مطلقا اس کی اجازت ہے میں نے سراحت کر دی امید ہے یہ مسائل شریعہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ